اسلام علیکم ویڈیو کے حالہ امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں اور اس ویڈیو میں آپ کا خوشحہ مدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو میں جو ہے آپ کے لئے ایک نئی چیز لے کر حاضر ہوں ہے اس میں ہم فش اکویریم کے اکویریم کا ویو اور اکویریم میں دیکھیں گے کیا کیا چیزیں لگیمی ہیں اور اس کے اندر جو اس کی خوبصورتی میں زعفہ کر رہی ہیں تو ایکویریم کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں نئی لگیمی ہیں اور وہ بیلی ڈیکوریٹ ہوا ہوا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہیں تو چلتے ہیں آپ شبیل شیئر کرتے ہیں اس کا ویو تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر آپ چینل کو نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل ایکن تو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکویریم کا ویو آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کا ویو کتنا آؤٹ خلاس آ رہا ہے تو اس میں اب تو ہم کچھ دکھانا چاہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں پلانٹ سم نے لگائی میں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور اضافہ کر رہے ہیں بلکہ اور اس میں دیکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورتی ہے ہم نے اس میں مٹی کا مٹکا رکھا ہے اور یہ بڑا اس کا ویو دیتا ہے اس میں اکویریم میں نے ایک نیچرل ویو دیتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے ڈیکریشن جو ہے نا وہ پلانٹ سم نے لگائی میں اس کی اندر اور ساتھ ہم نے ایک کلر فول اس کی اندر بجری ڈالی ہوئی ہے وہ دیکھیں بہت خوبصورتی ہے واتر کے اندر اور ساتھ ہی پمپ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اب فش بھی ہے اس کے اندر بڑی خوبصورت فش ہے یہ یہ بس اکیلی ہے اس میں اکیلی راج کرتی ہے اکیلی پھرتی رہتی ہے ادر اس کا پیر تھا ایک شاید اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اس کو تو اس پھر اسے یہ اکیلی رہا چکی ہے دیکھیں بہت خوبصورتی رہتی ہے سالہ دن جانا اسے ادر ادر پھرتی رہتی ہے اور اس کی بیک سیٹ بھی ہم نے وال پہ پر لگایا ہے بڑا خوبصورت جو نیشنیو دیتا ہے یہ فش بھی بڑی جو اینا وہ موش رہتی ہے اور بڑا اس کو لائے کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو پلانٹس ہیں وہ اس میں نے کس طرح سے جو اینا اس کو سٹ کیا ہوئے بڑا جو اینا اس کی بڑا اس کی بیو کو مزید خوبصورت بناتے ہیں اور یہ اس کا وارٹر کا سسٹم ہے اندر پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں جا رہا ہے اور یہ پائپ اس کا جو ہے باہر آوٹلٹ جا رہی ہے اس کی وارٹر کا جو اس میں ہم نے لیول رکھا ہو ہے بہت خوڑا سا نیچے رکھا ہو ہے جتنے ہی عموم طور پر اس کا لیول ہوتا ہے اور اس میں ایسی جو ہے نا بلکل پش کے لیے بڑا اچھا یہ لیول ہے پانی کا جو آپ گھر پہ کوئی رہیم اگر آپ رفنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ گھر میں سائٹ پر کوئی پڑھا ہو تو وہ بڑا اچھا ایک ڈیکوریشن میں آپ کے گھر کی بڑا مزید اضافہ کرتا ہے خوبصورتی میں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ کلورفور برجری جو ہے ہم نے یہ باہر میں ڈیکوریٹ کی دی اس میں لیکن وہ اس نے بہی خوبصورتی میں اس کی اضافہ کی ہے بڑا پیارہ لگتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ پلانٹس میں ہم نے لگائیں اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے اب اس طرح لگا سکتے ہیں ہم نے گھر میں کسی بھی جو ایڈرینگوں میں رکھ سکتے ہیں ہم نے روم میں رکھ سکتے ہیں یہ انسان کی یہ ہے کہ اس میں انسان بہون نہیں ہوتا سیٹ پر اس طرح کی نیچرل چیز جو ہونی چاہیے گھر کے اندر یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں اس کا بھی ہو یہ دیکھ سکتے ہیں پیش کا وہ ادھر بڑا خوبصورت لگتا ہے پروم کے اندر رکھا وہ بڑا اچھا لگتا ہے پروم کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس سے اور اس کے نیچے کے کیابنٹ بھی ہے کیابنٹ کے اندر ہم جہنا اپنی چیزیں بغیرہ رکھ سکتے ہیں کیابنٹ بڑی اچھی ہے اس کے در آپ اس کا فوق رکھ سکتے ہیں پیش کا اور جو بھی آپ چھوٹا خوٹا اسمان رکھ سکتے ہیں اس سے انترلک اکوئریم سے اس کا پمپ ہم نے ڈیش کیا ہے ایڈاکٹی پمپ ہوتا ہے جس کی اکسیجن کو کنٹیونز رکھتا ہے اپنے اکسیجن آپ نے پمپ جب بھی اگر آپ پیکوئرین بھی کرتے ہیں تو اس کو پمپ کو آپ اون رکھیں کیونکہ جو اکسیجن کا جو کام کرتی ہے فش کے لئے فش کے اس سے لائپ جانے پر کراتے ہیں یہ بہت زوری آس کر لیے سارا جو آسسٹم ہوتا ہے آپ میں گھر میں جائے اس کو ذہن کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پڑا خوش سے لگتا ہے یہ اس کو انیشن دے رہا ہے پھر اس میں یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا ہم نے پہلے اکوئرین بکھا ہوا تھا وہ کافی بڑا تھا تو اس کا آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتا ہے وہ ہمارے پاس پہلے تھا تو اس میں فش کا پیر تھا انہوں نے اس میں بچے بھی دیئے تھے کافی سارے تو اس کو ہمیں سیل کر دیا ہے وہ اگر ہوتے میں آپ سے شیئر کرتا ہے لیکن وہ بڑا خوبصورہ لگتے رہے چھوٹے اس کے بچے تھے تو وہ تھوڑے تھوڑے بڑے بھی ہو گئے تھے تو کافی ان کے پاند منت ہم نے اس کو رکھا ہے اپنے پاس تو اس کے اندر آپ اس کی فش کی بڑھا سکتے ہیں ایزیلی گھر پر بسکیئر یہ ہے اور دوسرا اس کی اتحاد ہے اپنے پر ٹائم پر ڈالنا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی نسل کو بڑھاتی ہیں اور اس میں کیئر کرنی پڑتی ہے اب یہ آپ ٹپس اگرہ بھی کسی سے لے سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ اس میں پیر رکھ سکتے ہیں مختلف فش کے بڑے اچھے لگتے ہیں کلر فورل جو ہے کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے رکھے ہوتے ہیں میں بھی ایک بار رکھے تھے چھوٹے چھوٹے تھے کلر فورل جو ہے نا وہ گروپ کی شکل میں ادھر ادھر پانی کے اندر موف کر دیتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا تھا اس کی جو ہے آپ اگر پانی آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو پانی اس کا چینج کر سکتے ہیں پر آپ کو میں نے دکھایا ہے ابھی کہ یہاں سے آپ جو ہے نا اس کو پانی کو چینج کر سکتے ہیں اپنا اگر سے آپ اس میں پائپ کوئی بھی پائپ لے لیں گھر سے اور اس کو انسرٹ کر کے اوپر سے تو اس میں اول طریقہ ہے اس سے آپ چینج کر سکتے ہیں پائپ کے طرح تو اس میں ایر جاتی ہے پھر واپسی اگر آپ چھوڑیں ایر کو تو پانی بھائی رہ جاتا ہے اس کے بعد آپ نہیں ہوں اس میں جو واٹر بھر سکتے ہیں یہ جو اوپر کا حصہ اس پر ہم نے جو سیرفیس اوپر بھلی اس کے اوپر ہم نے جانا یہ بالس لکھی میں چھوٹھی بالس ڈالیں گیاں گلاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہی خوبصور لگتی ہے اس کی ریکریٹ آپ اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اس میں اس پیس کافی ہوتی ہے اس کے اوپر کا یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کھول کے چک کرواتا ہوں یہ اس کیسا ہے یہاں سے آپ اس کو فورڈ ڈال سکتے ہیں فش کو اور یہ اس کا پمپ جو ایسٹرم اون ہے یہ اون ہی رہتا ہے یہ اون بھی رکھنا ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے تو یہ پریسے آپ فورڈ بہترہ ڈال سکتے ہیں فش کا اگر نکالنا ہے باہر نکالنا ہے اندر ڈالنیں ڈال سکتے ہیں تو یہ ہے آج کی تھی ویڈیو تو یہ جو آپ سے شیئر کی میں نے تو وہ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے بھی لوگ کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سار رکھے گا خیال انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملا بات ہوگی